جو مجھے پسند جس کی وجہ سے مجھے یہ پورا کنٹیکسٹ بھی کنا زیادہ پسند ہے دیکھو بات یہ ہے کہ ایک لیول تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں آپ لوگوں کے اللہ کی بندوں سے پیار کریں اللہ کی بندوں سے آپ اچھائی کریں ایک لیول یہ ہے کہ اللہ کے لوگوں کے اوپر ترس کھائیں ان کے اوپر مربانی کریں ان کا خیال کریں ان کو خرا دے دیا کریں ان کو یہ کر دے گا ایک تو لیول یہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کریں ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ دشمنیں آکے ٹھیک ہے ان سے بھی پیار کریں یہ اتنی بڑی بریکٹ ہے یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے ادفا بلہ کی احسن فائز اللہ دی بینکا و بینہو اداوتن کاننہو ولی الحمین ٹھیک ہے یعنی اچھائی سے برائی کو دور کرو اور اگر وہ تمہارا دشمن بھی ہوگا تو وہ بھی تمہارا پکا گڑھ دوست پر دیں پولی الحمین پر دیں چھے جائے کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہے جاگے کوئی اچھائی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اچھا ہے یہ کام سی بات ہے اور پھر چھے جائے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت کریں جو لوگ ہمارے اپنے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن سے ہمارے خونی رشتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ہم محبت کریں تو کون سی توپ چلا لیا ہم نے وہ تو ہے یہ اور ریڈی یہاں تو وہ کم یہ اور ہے کہ دشمنوں سے محبت کرو کہاں ناہو ولی الحمین کے مارا بن جائے گا اپنے رشتوں کو لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اپنے تعلقات کو لے کے آئے ہیں کہ یہ میری بھائی سے میرے بھائی کے ساتھ میری دوستی ہے محبت ہے پیار ہے کس کی سن کی ہے سوچنے لی بات ہے میرے بیٹوں کے ساتھ میرا میری محبت ہے میرا پیار ہے کس کی سن کی ہے یہ وہ لوگیں جن کے لیے تو اللہ نے محبت ویسے ہی دل میں ڈالی گئے ٹھیک ہے اگر اس میں بھی ملاورڈ ہے کہیں نہ کہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی کجی ہے اس میں بھی کوئی کہیں نہ کہیں کمی ہے ہر بندہ اپنے اندر ویٹ کے سوچ کے اپنے ساتھ والے رشتے کے بارے دے اپنے سارے رشتوں کے بارے میں سوچے ٹھیک ہے کیا اس قسوٹی پہ پورے اتر کے ہیں کیا محبت کے اس پر ماننے پہ پورے اتر کے ہیں پہلے دوگر ہمارے ان کے ساتھ یہ تعلقات ہے اس میں ہی اگر کوئی ملاوٹ ہے اس میں ہی اگر کوئی کسی قسم کا نفات کا کوئی نہ کوئی درجہ موجود ہے اس میں ہی اگر کسی قسم کی بات ایسی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اندر سے کرتے کچھ ہیں اسی میں اگر ہم کسی کا دل دکھانے سے گریز نہیں کرتے اسی میں اگر ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر جاتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتا تو ہمیں دشمن کے ساتھ جا کے کیسے اس کو دعا دوست میں تنور کرنا جو اللہ کا حکم ہو رہے ہیں پہلے تو وہاں ہم اپنا درجہ نہ پینا اور پھر کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہم ان محبتوں کو پہلے تو وہ محبتیں ہی نہیں ہیں اگر ہیں تو اگر نہیں ہیں اگر مطلب ہمیں مل جاتا اگر ہم اپنے رسچ کر رہے ہیں اپنے اندر اور ہمیں مل جاتی ہے چیز تو اس کا مطلب ہے پہلے تو وہ محبت ہی صحیح نہیں ہے تو وہ اللہ کی محبت سے آگے کے در سے جائے گی تو لہذا کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اپنی محبتیں ٹھیک کرنے چاہیے ان کے اندر پیورٹی آنے چاہیے ان کے اندر نفاست آنے چاہیے ان کے اندر صدق آنے چاہیے اور یہ ایسی چیزیں دیکھو آپ جب یہ چیز پہلا بھرنا تو یہ جب اس ملکے کو ہم اچھیر کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ آٹومیٹکلی ہمارے دلوں میں سکون تاری ہوتیں گے پراؤگرم وہی پر شروع ہوتی ہے جب ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں کہنا کچھ چاہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بہتر یہ میری بات مانے گا یہ نہیں مانے یہ چیز جو ہے نا انسان کی جب وہ کرنا کچھ چاہتے ہیں اور کہنا کچھ چاہتے ہیں یہ چیز ہے جو انسان کے اندر فطور پیدا کرتی ہے جو انسان کے اندر نفاق کا بیج بہتی ہے میں اس بات کے اوپر ظاہر ہے میں اس بات کے اوپر آپ لوگ کی رائے دن ہوں گا پہلے میں ذرا پائنگ بنا رو ہوں اس بات کے اوپر میں اسپیشلی سب کی رائے دن ہوں آپ ڈیپٹ میں جا کے سوچیں اس کے اوپر ذرا کیونکہ یہ پیور سائیکلوزیکل بات ہے لہذا یہ وہ بات ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ بانڈ جو ہے وہ بانڈ جو ہے جو خاندانوں کو جوڑتا ہے جو کائنات کو جوڑتا ہے اس میں آپ دیکھو نا جہاں کائنات میں بھی اگر کہیں پر کوئی بانڈ میں فرق آئے گا وہ ستارہ ٹوٹ کے بکھر جائے گا کتنے ستارے ٹوٹے میں دیکھے آئے گا لہذا کہیں پر کوئی بھی چیز آئے گی جب زلزل آتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یہ سارے چیزیں جہاں بھی کوئی غربڑ ہوئے گی محبت کے اندر جہاں بھی کوئی کمی ہوئے گی جہاں بھی کوئی پربلم ہوئے گی جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا اس وقت لازم اس بانڈ میں فرق پڑے گا لازم وہاں کوئی نہ کوئی درار پیدا ہوگی لازم وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا لہذا میری آپ سب لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ اس کے اوپر سوچیں اگلے پانچ سات منٹ میں پانچ منٹ میں میں واپس آکھوں پھر ہارے ایک سے پوچھوں گا کہ ہاں واقعی یہ بات جو میں نہیں کہی ہے پہلے یہ بات صحیح ہے ہے کہ نہیں اور اگر صحیح ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر پریکٹیکل اپنی اپنی ساری رائے دیں کہ ہمیں اس کیسے امپروو کرنا چاہیے ہمارے رشتوں میں کیسے پیورٹی آنی چاہیے کیسے محبت آنی چاہیے کہ میں دوسرے کے اندر ایسے جھوڑے ہوئے ہوں یہ زندگی پہلے تو ہم اس کے اندر اگر سکون ہمیں ملے گا تو پھر ہم اللہ کی طرف بھی ارام سے جا سکتے ہیں اگر ہم اسی میں پسریں گے پچھوں میں چھو پچھوں میں چھو پیڑوں کی طرح اسی میں پسریں گے جانی وہ جھاڑیوں کے اندر آگے پیچھے وہ کرتے رہیں ہماری زندگی جائے وہ آگے ہم اللہ سے کیسے تعلقات جڑیں گے اور ہم آگے کون سی چیزیں دیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لہٰذا اس کے لیے جو ہے نا یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بعد میں اس آیت کو ریپیٹ کر کے آگے چلوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو اور پھر گرنٹی دے رہے ہیں فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ تو کیا ہوگا کہ آپ کی اگر وہ بڑا آپ کا کوئی دشمن بھی ہوگا تو اس کے ساتھ بھی آپ کی بڑی گرید دوستی ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ آپ اچھائی کے ساتھ اس کی برائی کو دور کریں اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے اندر سب سے پہلی سٹیج میں یہ ہے یہ سٹیج وائز ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی جماعت سے جمپ کر کے دسی جماعت میں چلے جائیں نہیں آپ نے پہلے جماعت سے پہلے دوسری میں آنا ہے دوسری سے تیسری میں آنا ہے تیسری سے چوتری میں یہ سٹول ہے جو ہماری آپس کی وہ حبتیں ہیں پہلے تو ان کو پیوری فائی کریں ان کو ٹھیک کریں ہمارے بانڈ صحیح ہوں ہمارے رشتے آپس میں اتنا پیور ہوں اتنے خلوص کی بنیاد پر ہوں کہ کسی سے کوئی شکایت نہ ہو غلطی ہو سکتی ہیں غلطی کی بات نہیں ہے غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے غلطی اور چیز ہے غلط کرنا اور چیز ہے انسان کو برا کرنا برا کرنا انسان کو پتا آتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں کہ مجھ سے مستیک ہو رہی ہے جس انسان سے مستیک ہوتی ہے ہمیشہ یہ بھی ایک بات یاد رکھو میرے خیال سے جس انسان سے مستیک ہوتی ہے ہمیں جھرہ غور سے سننا یہ پریکٹیکل باتیں ہیں یہ جس انسان سے مستیک ہوتی ہے خالی مستیک یہ نہیں جانبوش کی نہیں غلط کر رہا یعنی کہ کسی نفاق کی بنیاد پر نہیں ہے کسی ہیڈن ایجنڈی کی بنیاد پر نہیں کر رہا ایسے گلتی ہو جاتی ہے جس انسان سے ایسے گلتی ہو جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھو وہ فوراں معافی مانگنی کے لئے تیار جائے گا یہ نشانی ہے ہمیشہ یاد رکھنا معافی صرف اسی بات سے نہیں مانگے گا جس جو بعد اس نے جانبوئی کی ہے اپنی پلانی کے تحت کی ہے اس کے پیچھے اس کا اپنی ہیڈن ایجنڈا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی پروبلم ہے دیکھو جو انسان انسان کسرت سے معافی مانگنے والا ہے وہ انسانوں سے معافی مانگنے والا یا اللہ سے معافی مانگنے والا ہے جو انسان کسرت سے معافی مانگنے والا ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ انسان جو ہے وہ بڑا صاف ستھرہ انسان ہوگا وہ بڑا اچھا انسان ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے اور نمبر وان اس کے لئے تک برنی ہوگا نمبر دو وہ جو ہے اس کے رشتے جو ہے نا ان کے سب کے ساتھ اس کا بڑا خلوص کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے وہ بنیادی ورتی طور پر تھوڑی سی غلط فہمی ہوگی جو گئی ہوگا وہ مجھل دی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ حساب اس کا تعلق بڑا اچھا ہوگا کیونکہ بڑی جلدی معافی مامل اس کا احساس ہو جائے کیونکہ غلطی تو کرنی ہے انسان نے انسان غلطی کا پتلا انسان یہ نہیں کہ غلطی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ معافی کر دے والا میں نے آمون کو وہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی بڑی ساتھی سی اس نے وہ بات کی موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہی کہ وہ کوئی نوجوان تھا وہ کیعنا میں گناہگار تھا گناہ کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی اس کو جا کے کہوں کہ یہ گناہ نہ کریں تو توبہ کر لیے پھر اس نے دوبارہ گناہ کر لیا پھر کر لیا اس طرح دو تین دوبارہ تو پھر کہا کہ جا اس کو بولا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اللہ نے کہا میں نے اب تمہیں معاف کروں گا ٹھیک ہے تو وہ جو ہے جب آگے کہا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا رو رہا ہے اتنا رویا ہے اتنا رویا یا پر وردکار تنہیں ایسا بولا ہے تنہیں ایسا بولا ہے کہ تمجھے معاف نہیں کریں گے کہ کون سا میرا گناہ جو تنہی رحمت سے بڑا تھا کس نے بات کی اچھا اگر تنہیں نہیں معاف کرنا چل ٹھیک ہے تو ساری اگر ساتھوں کے گناہ میرے پر ڈال دے تاکہ ان کو تو بخش دے بس وہ اسے گڑ گڑایا تھے اس طرح سے اس نے بیان کیا نا یہ کوئی برا اموشنہ تھا پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے لیکن بات کو سمجھنے کے لئے تو اس نے جو اعتنا میں جب اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ اس طرح سے ہے تو اللہ تعالی نے کہا جا تو جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا جتنی دفعہ معاف کرنا تو جو انسان کس سے معافی ماننے والا ہے وہ انسانوں سے معافی ماننے والا ہے یہ اللہ سے معافی ماننے والا ہے یہ چیز شو کرتی ہے یہ چیز شو کرتی ہے کہ اس میں ہمبل نیس ہے جس طرح اللہ تعالی نے بتایا اس میں کہ قال اللہ تعالی من المسلمین کے ہوئے تو وہ جو ہمبل نیس ہے اس کی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے لہذا ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب ایک دشمن کے ساتھ اپنے مانن کو تیار کریں جو انت اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دشمن کے ساتھ جاپر بھی اچھائی کریں ہے لی ہے لی میں نے دشمن کے ساتھ بھی چھائی کریں کون ہے دشمن ہے دھونڈو ہمبلہ میں نے دشمن کے ساتھ فلانے مرا دشمن ہے فلانے مرا دشمن ہے فلانے مرا دشمن ہے فلانے مرا دشمن ہے یا فلانے کے ساتھ میری شدید نے راج کی ہے تیرا دشمن نہیں بھی ہے فلانے کے ساتھ میری شدید نے راج کی ہے فلانے کے ساتھ میری شدید نے راج کی ہے فلانے کے ساتھ تو میں شقل ہی دیتنا جاتا اس کے ساتھ تو میری نفر کی طریق جاتا ہے اس کے ہاتھ نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر بھی دشمنی سے تو کرنی ہے نہیں ٹھیک ہے یا یا اس دشمن سے ایک سٹپ نیچے آگا اپنے دل کو جناٹا ٹول کے دیکھیں ہوں کیا اس کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں کیا اس کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہم میں اس کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس زمرے میں آتے ہیں اس زمرے میں آتے ہیں کہ جو محبتیں کرنے والا زمرہ ہے اس زمرے میں آتے ہیں جو اللہ کو رب ماننے والا زمرہ ہے اس زمرے میں آتے ہیں کہ جس کے لئے فرشتے آ کر بشارت دیتے ہیں آپ کو اس زمرے میں آتے ہیں کہ فرشتے آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ لوگ اس آتش کی طوفانی جو ہے گرمی کی اور آپ کو ہم وہ چیز مل رہی ہوگی جس کی آپ اشتہا کرنیے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو معاف کیجئے گا آپ اس عمرے میں نہیں آتے میرے خیال سے لیکن ہاں کہیں نفرتیں ہو سکتی ہیں کہ نرازگیاں ہو سکتی ہیں نفرتیں ایک سٹیج ہے یعنی دشمنی کے بعد نفرتیں سٹیج ہیں نفرتوں کے بعد نرازگیاں ایک دوسری سٹیج ہے اور اس کے بعد ایک عام آدمی کے ساتھ ڈیل کرنے کی سٹیج ہے محبت کرنے کی سٹیج ہے اور پھر ایک اچھائی کرنے کی سٹیج ہے یہ ساری سٹیجیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں ان ساری سٹیجوں میں آپ نے دیکھنا ہے اگر تو آپ نرازگی جس کے ساتھ ہے نفرت جس کے ساتھ ہے اس کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی پاور اس ہے اس کو بھی آپ اوور کم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اوور کم کر گئے تو سمجھ لو آپ لوگوں کو میں آج گرنٹی دیتا ہوں اس قرآن مجید کے حوالے سے کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کمیابیاں آپ کے قدم چکیں گی فرشتے آپ کے ساتھ لگ جائیں گے ساری کائنات آپ کی فضل میں ہوگی ساری لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے ہر کسی کے دل میں آپ کی محبت ہوگی ہر کوئی چیز آپ کا آپ کی فیور میں چل رہا چل رہی ہوگی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں آگے پتا آگے کوئی چیز آنے والی یہ کوئی ٹرک آنے والا ہے خدا نے کہا ساتھ کرنے والا ہے وہ فرشتے جا دے اس کا ایڈر خود مور کے اس کو پڑا کر دیں گے آپ کو بچا دیں گے یہ میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں اس قرآن مجید کے حوالے سے کیونکہ مجھے اس پر لی میں نے یہ ازمائیا وہ کئی جمعہ پر ازمائیا ہے اسی لئے مجھے یہ آیات جہاں بہت زیادہ پسند ہے یہ میرے اندر نہیں ہے پوری طرح میں آپ سارے اپنے بچے سے دعا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لئے یہ دعا کریں کہ اللہ کرے یہ جتنی مجھے پسند ہے یہ ساری چیزیں میرے اندر آجیں دیکھیں مجھے یقین پورا ہے اس کے بلیب پورا ہنڈر پرسن اس کے پر بلیب ہے لہذا یہ جو ہے نا اس کو آچھا آپ آگے کیا ہے اس کو ہم کنفرونٹ کریں گے بڑی جلدی آگے یہ ہے کہ فرمایا ہے وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُ ٹھیک ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے آپ خاتمتہ ہی بن جائیں گے یا آپ لوگ اخراتی اخراتیں دیا کریں گے یا آپ لوگوں کے ساتھ بلائیت کر لیں گے یا آپ لوگوں کے ساتھ سبت کر لیں گے لیکن دشمن کے ساتھ آپ اچھائی کریں یہ آسان نہیں ہے یہ آپ نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ آپ سبر کی طرف نمبرد آپ کو سبر سے کام لے نہ پڑے ہمت سے کام لے نہ پڑے وَمَا يَلَقَّاهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُ ماتمیٹک دیکھو کتنا صفردست میں کہتا ہوں کون ہوں گا جو انسان کی نفسیات کو اتنی ڈیپس میں جا کے سمجھتا ہوں سمجھا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ آپ نہیں کر سکے گئے سوائے اس کے اس کے لئے آپ کو صبر کرنا پڑے گا دیگہ ہے اور پھر آگے کہا گیا وَمَا جَلَقَهَا اِنَّا سُحَذِنَا کہ صبر بھی رہنے نہیں آئے گا وہ نصیبوں کی بات ہے صبر کرنے کے لئے بھی آپ کے نصیب کا اچھانا ضروری ہے تو یہ ساری بات اگر نصیبوں پہ یہ آنی کی تو پھر یہ روڑا پہاں سے آئے کس بات کرائے یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو نصیب بھی ہے وہ بھی چھوٹا ہمٹا نہیں عظیم بہت بڑا نصیب ہوگا تمہارا تو تمہیں یہ ہوگا کتنے ملے گا ہمیں یا جو جاہے آپ سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر یہ نصیب کان سے آئے گا یہ نصیب کان سے آئے گا بھئی یہ نصیب جناب واپس چلے جائیں جو پہلی میں نے آیت تیسی میں آیت پڑھی تھی یہ نصیب وہاں سے آئے گا آپ کو کان سے آئے گا جواب کرو گے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر جب اس کے اوپر ڈٹ جاؤ گے تو پھر یہ نصیب بھی مل جائے گا آپ کو اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا سائیکلک ایفیکٹ ہے یہ یہ بڑا سائیکلک ایفیکٹ ہے کہ جو یہاں سے چلتا ہے ادھر جاتا ہے تو پھر واپس آتا ہے پھر چلتا ہے پھر آتا ہے اسی سائیکل میں آپ رہتے ہیں آپ کو نصیب نہیں آیا آپ نے ٹیسٹ کیا ابھی بھی یعنی کہ سمجھ لوگ اس میں تھرمومیٹر میں داس پوائنٹ تھے ابھی ٹیم پوائنٹ رہتے ہیں ابھی ایچیب نہیں کر سکے چلو دوڑوں واپس اللہ کی طرف دوڑوں اپنے پاتنے والے کی طرف دوڑوں اپنے رب کی طرف دوڑوں اپنے محددگار کی طرف دوڑوں اپنے نصیب نکھنے والے کی طرف جو نصیب چینج بھی کرتا ہے ٹھیک ہے دوڑوں اس کی طرف جب دوڑوں کے پھر وہاں سے وہ بات آئے گی اس کو رب مانو سارے کام کرو پھر اس پر ڈٹ جاؤ جب فرشتے آئے ہیں تو نصیب آتاکٹکلی آیا ہے ٹھیک ہے اب واپس آئے سب کام کرتے 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 تکبر سے پاک ہوئے افرانے ہوئے رشتے صحیح کیے سب کچھ صحیح کیا آرچی کرتے ہوئے پاپس آئے ابھی بھی ایک پوائنٹ باقی ہے تو نوکت پہنچ چین واپس پر اللہ کی پاس قالو ربناللہ اور پھر اس پر ڈٹ گئے سب مستقام ہو پھر کہیں نہ کہیں کوئی پر آ رہا ہوئی پھر آئے پھر سارے کام کیے پھر وہ نیک عمل کیے کارا اینا نیم المسلمین پھر دیکی سے بھرائی کو دور کیا پھر یہ سارے کام کی پھر تین پر آئے گئے پھر آگے آئے آخر میں پہنچے آہ یہ ہو گیا وہ جو دشمن تھا آپ کا وہ اگر پکا دوست بن گیا ہے جب تھرمائیٹر بتا رہا ہوں ہے وہ اگر آپ کا پکا دوست بن گیا ہے تو سمجھ رہا آپ کے تھرمائیٹر کا پرمانہ پورا ہوں گا تھرمائیٹر کا پرمانہ کیا ہے دونو کون اراد ہویا ہوا ہے کس سے نفرت ہے یا کس کو نفرت ہے اگر دشمن نہیں ہے اب پلاننگ کرو اس کے اوپر کیسے پلاننگ کریں کیسے اس کو کریں کیسے بنائیں کوئی سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ یہ مشن ہے ہم سب لوگوں کا حکمت کے ساتھ اس کو جاں دیکھیں کون ہے سب سے پہلے پھر اس کے ساتھ سے اس کے اوپر پلان کریں ہاں ابھی ہم نے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے اس کو یوں کریں ایسے کریں گے اس کو وہ چیز پسند اس کے ساتھ یہ فلانا رشتہ ہے فلانی بات اس کے ساتھ اس کے بچے کے حوالے سے بچے کے راستے سے اس کو پیچ کیا جائے فلانے اس کے دلیگے سے اس کو بات کی جائے پلان کرو آج اس کو میشر کرو کہ آج اس کے ساتھ نفرت کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اس کی طرف سے یہ میری طرف سے پھر اس کے بعد پلان کرو آپ کو ایک ٹائم لگے گا ایک دن دو دن دس دن ایک سال دو سال کو مسئلہ نہیں پلان کرو پلان کرو آج دیکھو وہ میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ جپی ڈال رہا ہے دیر سے میرے ساتھ ہے یہ بیمانہ ہے اگر یہ آپ نے اچھیو کر لیا آپ دیکھو کتنی بڑی کمیابی ہے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں جنت میں آپ جا رہے ہو سارے کام آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں جو آپ نے اوپر بات کیے پریکٹیکل ہے نہیں ہے ویری ویری پریکٹیکل اور اس کے جو ہے نا یہ دیکھو میری بات سنو اس کے جو ہے نا اتنے زیادہ امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہیں اتنے زیادہ امپورٹنٹ امپلیکیشن ہیں کہ جس کی حاضریں کیونکہ یہ کرنے سے خالی وہ بندہ ہی نہیں آجاتا یہ کرنے سے آپ کی شخصیت مچیں جاتا ہے اس لئے آپ رشتے آپ کے ساتھ آتے ہیں اس لئے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لئے وہ رشتہ حضرت جبریل سے کہتا ہے جاؤ 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 کے ساری دنیا میں اعلان کردو میں اس سے محبت کرتا ہوں پاس میں جاتا ہی ہے اس لئے کہ آپ کی شخصیت جلد پچھیں جاتا ہے یہ تو چھوٹا بڑا کام نہیں ہے اس بندے کو راضی کرنا ہے اس بندے کو محبت میں لے کے دریفتا کرنے لینا اس لئے اللہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ پھر یہ چھوٹا بڑا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے پہلے بات تو پہلا سب سے پہلا محلہ جو پریکٹیکل میں اپنے بچے سے بات کرنی کروں کہ بھی پہلا پریکٹیکل محلہ یہ ہے کہ آپ کی آپ کے بھائی کے دل میں کہیں کوئی رنجش ہو آپ کی آپ کے بہن کے دل میں کہیں کوئی رنجش ہو بیوی کی ساتھ آپ کی پہل کوئی بسنا چل رہا ہم در دل خموشی میں پہلے تو یہ جب تک یہ نہیں ہونے پہلے آپ کو چھوٹی پھٹی کڑھیں آپ کو فتح کرنی پڑھیں گی بڑے وہ کرنی کے لیے چھوٹی چھوٹے آپ کو مسئلہ پہلے خلیم کرنے پڑھیں گی ہم جانے دشمنوں کو فتح کرنے کے لیے اور اپنے معاملات ہم نے خراب کیا ہوا وہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو رجی کرنی گی لہذا اس کو بقیدہ سمجھ کے پلان کر کے کیوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں جو کامیابی ہیں وہ بہت بڑی ہے دنیا میں بھی یا آخر میں بھی اب ایک اور فارمولہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں آخر میں چل کر آیت نمبر چھتیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ آپ کے لیے ایک سمجھ لو کے ایک ہیلپنگ ٹول ہے کیونکہ ہر جگہ پر پھچ جائیں گے کہیں نہ کہیں جائیں گے پھچ جائیں گے کوئی آپ پلان کر رہے ہیں وہاں نہ کہیں نہ کہیں پھچ جائیں گے کہیں نہ کوئی کام کرنے لگے پھچ جائیں گے اس کے لیے طول کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر تم پھچ جاؤ کہیں ٹھیک ہے یعنی شیطان کی نرگ میں آجاؤ کہیں شیطان کی چنگر میں کہیں آجاؤ ٹھیک ہے شیطان کہیں تمہیں روک رہے ہیں اس معاملے سے یا کسی بھی معاملے سے یہ اوپر ہم نے بیان کیا ہے تو کیا کرو فرس طائلز باللہ اللہ کی پناہ مامور میں نے کہا نا واپس کسی پہلی آیت کے پاس لے جائے گا یہ سائیکلی کفہ لہذا اس کو اگر میں تھوڑا سا سمرائز جو اس کی سٹیپ میں سمرائز کروں تو وہ یہ بنتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے قریب ترین جو آپ کے رشتے ہیں جو آپ کے عزیز ہیں جو آپ کے دوست ہیں وہاں آپ کے رشتے بڑے پیور ہونے چاہیے بہت ہی خالص ہونے چاہیے محبت کی بنیاد پر ہونے چاہیے شکوے ہوتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے شکوے کیے گئے شکوہ کرنے والا بھی بڑی محبت میں کر رہا ہو اور شکوہ سننے والا بھی بڑی محبت میں سن رہا ہو گلتی جو ہے ہو جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے محبت مانگنے والا بھی بڑا ہمبل سے محبت مانگ رہا ہو اور محبت سے جس سے مانگی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے یہ کیا ہے وہ اس سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے کہ کتنا حسین جو ہےنا وہ اسوں کا زندگی ہوگی سوچنے کی بات کتنی خوبصورت کتنی پیاری زندگی ہوگی پھر اس کے بعد اب اگلا منگا ہے آپ بہر والوں نے دیکھیں ان کے اوپر احلام کریں ان کے اوپر اچھے کام کریں پھر غیر ان کے اوپر کریں انسانوں کے لئے ہندردی آپ کے دل میں ہو انسانوں کے لئے محبت آپ کے دل میں ہو یہ ساری چیزیں جو ہےنا آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں آب اس کے بعد کون ہے اب اس کے بعد مرلہ آتا ہے ان لوگوں کا کہ جو جن سے آپ نراض ہیں جو آپ سے نراض ہیں اس کے بعد مرلہ آتا ہے جن سے آپ نفرت کریں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں پھر اس کے بعد دشمنوں کا مرلہ آتا ہے لہذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام ہے کہ کون ہے جس سے نفرت ہے یا مجھ سے کسی کو نفرت ہے یہ اس کا ایک ایڈوانس مانت ہے اب ان کے لئے میں پلان کرنا پڑے گا لیکن یہ جو پہلے دو تیر مرلے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پرابل ہے جو سب سے پہلا مرلہ ہے نا جو فیملی کے بیچ کا مرلہ ہے وہ کرنے سے آپ کے اندر ایک بہت بڑی چین جائیں جو باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈیر کرنے میں بہت آپ کو ہیلپ کریں تو بارک یہ میری گزارشاتی موسیقی 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 موسیقی